وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابی اس کا ریزلٹ دیا جائے گا تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے تو کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابی ہائے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا یا لیتہا کانت القاضی اری موت کا ہم مر گئی آجا مجھے موت دیتا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے میری دولت کہاں گئی میری طاقت کہاں گئی اوپر سے کہا جائے گا خضوہ فغلوہ ثم ملجحی مصلوہ ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ کے یہ ایک روخ ہے ایک دوسرا روخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَعْفَ مَقَانْ وَرَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِلْحَوَا ٹورانٹو میں رہو مدینے میں رہو قانون ایک ہے جگہ کا تقدس یقیناً ہے مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کا علاوہ ایک تو نہیں ہے قانون ایک ہے مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے جرم ثابت ہے یہاں قانون کو پورا کرے وہاں پورا کرے عزتوں کے دروازے کھلیں وہ کیا قانون ہے وَأَمَّا مَنْ خَعْفَ مَقَانْ وَرَبِّهِ جو ٹورانٹو میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے ہر کیے کا جواب دینا ہے وَنَهَنْ نَفْسَنِ الْحَوَا لہٰذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی اپنے آپ کو روکتا رہا اپنے آپ کو بچاتا رہا اپنے آپ کو بچاتی رہی نتیجہ کیا نکلا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هَيَ الْمَعْوَا آج پھر خوبصورت آلی شان زندگی اس کا مقدرہ جب اس کی نیکییں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا بیٹی قَدْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَّعِدَ سَعَادَتَ اللَّهِ يَشْكَى بَعْدَهَا أَبَدَهَا فلان فلان کا بیٹا بیٹی کامیاب مبارک عزت مبارک اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا یہ تو بہت لوگ کو معلوم ہے عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے وہ حضرتِ حوا ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا جنہوں کا قد ایک سو تیس فٹ پہ جائے گا اگدم میرے اللہ کی طرف سے رشمی لباس پہنایا جائے گا اگدم ایسے نہیں پہنے گا وہ اگدم جسم پہ ظاہر ہوگا سر پہ تا جائے گا اور اس کا پیپر اس کے سیدھے آہت میں دیا جائے گا وہ کہے گا جاؤ خوش خبری سناو سب کو کہ میں پاس ہوگی ہمارے کلیسولی مجھ سے ایک سال سینئر تھا تھا بالکل ہی کمزور تو ایک دفعہ وہ خوش قسمتی سے پاس ہوگی اہمی پاس ہوگی تو وہ ہم کمرے میں ہوسٹل میں بیٹھے تو وہ اندر آیا عبدالوائد اس کا نام تھا مرید اے اوے کھو میں پاس ہوگی میں جب یہ قرآن کو پیش کرتا ہوں یہ حدیث تو مجھے وہ عبدالوائدیا اے اوے کھو میں پاس ہوگی تو جب وہ ہوگا نا کہ نیکی ہیں بڑھ گئی ہیں کامیاب ہے تو اس کو پیپر ملے گا اس سے کہا کہ جاؤ جاؤ سب کو خوش قبری دو فَأَمَّمَنُّوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا جیسا ہم خوشی میں نعرہ نہیں لگتے تو وہ ایک نعرہ لگائے گا اس نعرے کو قرآن نے اس کی خوشی کی آواز کو قرآن نے ایک لفظ بنا دی جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ کہے گا وہ کہیں گے کیا ہوا کہے گا پیپر پڑھو پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو گئی میں پاس ہو گیا وہ کہیں گے کیسے کیسے پاس ہو گئی وہ کہے گا میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا میں لگا رہا میں تیاری کرتی رہی میں تیاری کرتا رہا لہٰذا میرے اللہ نے مجھے اس کا سلح دیا ہے اب یہ اپس میں گفتگو ہو رہی ہے اوپر سے اللہ کی آواز آئی کی خوش خبری کی آواز میرے بندے بندے کو ایک خوبصورت زندگی مبارک دیکھو آپ خوبصورت زندگی کی تلاش میں یہاں پہنچے ہو خوب سے خوب کی تلاش انسانی نیچر ہے فطرت ہے اللہ نے منا بھی نہیں کیا ہے لیکن یہاں کی ایک مشکل ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتا جب زندگی کو شروع پدھارتی ہے تو شام ہو چکی ہوت جب انسان کچھ لینے کی سٹیج پر آتا ہے کہ اب میں سٹل ہو گیا ہوں تو زندگی اپسٹ ہو چکی ہوتی ہے چند صبحیں باقی ہوتی ہیں چند شامیں باقی ہوتی ہیں یہاں کا یہاں کی انسان کی ایک بے بسی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں اور اس سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ اس کے پاس عمر بہت تھوڑی ہے ساٹھ ستر سال میں کیا کچھ کرو گی شیر شاہ سوری کی بات مجھے یاد آتی ہے جو ہر انسان کے اوپر فٹ آتا تھا جب دہلی کو فتح کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا ہائے افسوس میرے اوپر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنے زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے چھاہ سوٹھ سال کی عمر میں موت آ گئی کالنجر کی فتح میں یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بے بسی ہے میں اب سٹل ہو گیا ہوں وہ نیچے سے اللہ اللہ پھٹا کھینچ لیتا ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ٹریجڈی ہے چلو ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیکھتا اس کے پاس بھی کتنی عمر ہے سوٹھ سال ستر سال کیا زندگی ہے لیکن انسان کی فطرت ہے یہ جنت کے لیے ڈیزائن ہے تو اگر یہ ہوتا کناتو والا ہے تو جنت کے مزے کون لیتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے ایسی خواہشات کا ایک جنگل اگایا ہے اور آگے اتنی سے زندگی دیا اتنا سا ٹائم دیا اتنے سے اسباب دیا ایک ڈیل کی ہے جو میں کہتا ہوں یہاں تم کر دو پھر جو تم چاہتے ہو سب کچھ آگے میں کر دوں آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی بڑے زمانے بعد یاد آگئے عبدی انتک ترید وانا ارید ولا یکونو الا ما ارید فانسلم تلی فی ما ارید کفی تو کفی ما ترید میرے بند ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے تو جو چاہتا ہے تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا چاہے تو ٹورانٹو میں رہے اور چاہے تو کیمرون میں رہے اور تیرا اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے ما شاء اللہ ہو کام لہذا ایک کام کر فانسلم تلی فی ما ارید جو میں کہتا ہوں وہ تو کر دے پھر تو کیا کرے گا کفی تو کفی ما ترید پھر جو کچھ تو چاہے گا میں وہ کر دوں میں وہ کر دوں تو اللہ کی طرف وہ کہے گا پیپر دیکھو کیسے ہوئے تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی میرے بندے کو وہ زندگی مبارک ہو جسے وہ دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبر میں چلے گی دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ پریشانیوں کا گھر ہے زندگی کی خوبصورتی اندر ہے اندر ہے باہر نہیں اندر ہے زندگی کا حسن اندر ہے کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو ڈپریشن والے سے پوچھو کہ دنیا کیسی خوبصورت ہے وہ کہے گا آگی آگے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی زندگی کا حسن بھی اندر ہے بدصورتی بھی اندر ہے باہر کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ اعلان ہوگا میرا بندہ میری بندی تو جس خوبصورت زندگی کو ڈھونڈتا تھا وہ اب میں دے رہا ہوں فہو فی عیشت راویہ کہاں فی جنت عالیہ عالی شان جنت کیا ہے اس میں پتوفہ دانیا پھل کھانے پینے تیار کوکنگ پوری جنت میں کچن کوئی کمال کوئی پریشر ککر کوئی نہیں کوئی ڈونگا کوئی نہیں کوئی فریج کوئی نہیں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں ایک چھوٹا سا بیگ بھی کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے سبحان اللہ کیا زندگی میرے اللہ نے بنائی کلو واشربو ہنیہ کھاؤ ہنیہ مزے سے میرے بھائی بہنوں یہ سب کچھ آگے میرے رب نے نظام بنایا ہے اس میں سے مجھے آپ کو گزرنا ہے اس کی تیاری کے لئے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں وہ کر دیں جو اللہ چاہتا ہے موسیقی موسیقی